موزز حامین عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمة اللہ ورحمة اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبط للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وَأَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد قوت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَرْسَ اللَّهَ إِلَّا قَافَةً لِمْ نَاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ لَزِيمٌ وَصَدْقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا دَعِقَ لَا مِنِ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارشت یقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مرادت کی دھر خائے تیرا مکان ہے ارشت تازہ چھیڑ چھاڑ ارشت ترفہ دھوم دھام یا رسول اللہ پانچ گھر لگائیے تیری ہی داستان ہے آئیے ہمارا پانچ گھر لگت و محبت کے ساتھ تیارِ آقا کی بارگاہ میں باوازِ برندر و شریف ہیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے جامع علفت سے کبھی سرشار ہو جائے جو ان کے جامع علفت سے کبھی سرشار ہو جائے یقیناً خلد میں جانے کا وہ ہندار ہو جائے یا رسول اللہ آپ ہی محبت سے بولے یا رسول اللہ بنایا ہے غلام اپنا تو دے ایسی نظر مجھ کو بنایا ہے غلام اپنا تو دے ایسی نظر سب کو بنایا ہے غلام اپنا تو دے ایسی نظر مجھ کو جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں تیرا دیدار ہو جائے جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں تیرا دیدار ہو جائے اور سفینہ گربھور میں ہو تو کچھ بھی خوف نہ کرنا اور جو دوسرا مصرہ بولنے جا رہا ہوں ہر طرف سے نعرے کی آواز آنی چاہیے اس لیے کہ خاموشی کے باہول میں میں تقریب نہیں کر پاتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت نہیں ہوتے مگر میری عادت ہے سبحان اللہ کہلوانے کی نعرہ لگانے کی سفینہ گربھور میں ہو تو کچھ بھی خوف نہ کرنا سفینہ گربھور میں ہو سفینہ گرتھ رہا میں ہو سفینہ گربھور میں ہو تو کچھ بھی خوف نہ کرنا سفینہ گربھور میں ہو تو کچھ بھی خوف نہ کرنا لگا دو غاوست کا نعرہ تو بیڈا پار ہو جائے 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 زمانہ بھر مخالف ہے میرا کچھ کر نہیں سکتا زمانہ بھر مخالف ہے میرا کچھ کر نہیں سکتا زمانہ بھر مخالف ہے بڑی مخالفتیں ہو رہی ہیں لیکن گھمڑانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جب تقریر کرتے ہیں اچھے اچھے مقرر بھی جب بات آتی ہے اینار سیاہ سیاہ کی تو لوگ کہتے ہیں جب ہم سے صبرت مانگیں گے تو ہم کہیں گے داج محل لال قلعہ یہ ہمارے کیوں ہے یہ ہماری نشانی ہے مگر میں کہتا ہوں ہماری نشانی لال قلعہ یا داج محل نہیں ہے ارے اجمیر والے خواجہ کا مزار ہے مکرنپور کے مدار پاک کا مزار ہے نظام الدین اولیاء کی چوکٹ ہے خودمدین مختیار کاکی کا مزار ہے یہ ہماری نشانی ہے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک اجمیر میں خواجہ غریب نماز کا مزار ہے جب تک ہندوستان میں مسلمان ہے تو زمانہ بھر مخالفہ میرا کچھ کر نہیں سکتا زمانہ بھر مخالفہ میرا کچھ کر نہیں سکتا میرے سرکار کی نظر کرم اکبار ہو جائے میرے سرکار کی نظر کرم اکبار ہو جائے ممار صلی اللہ کا فتم لنہ سے مشیروں و نظیرہ قرآن پاک سوریہ السباہ کی آیت نمبر اٹھائیس فرمانِ رب العزت ومار صلی اللہ کا اللہ کا فتن لنہ سے مشیروں و نظیرہ محبوب ہم نے اکو عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا یعنی تمام انسانوں کے لئے رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا اللہ قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قلی آئیو اناس انی رسول اللہ علیہ بن جمیعہ محبوب آپ فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو پروردگارِ عالم قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین محبوب ہم نے آپ کو عالمین کیلئے رحمت بنا کے بھیجا اس میں سب کی طرح مقدس کی بے شمار آیتیں ہیں مگر تین آیت پر اقتفا کرتا ہوں یہ آیتیں قریمہ یہ بتا رہی ہے اے لوگو ہر پھول کی سرزمیت پر تشریف لائے ہوئے لائے ہوئے میرے بھائیو یا دنیا میں رہنے والے تمام لوگو اس بات کو زہر نشنے کر لو اور اپنے خانے زہر میں نش کر لو بیٹھا لو یہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم جس نبی کی بتا ہوئے فرمین کو عمل کرتے ہیں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ میرا پیغمبر صرف کلمہ پڑھنے والے نبی نہیں ہے یا صرف مکہ میں میرے سرکار جلبہ فرما ہوئے دوسری مکہ والوں کے لئے نبی نہیں ہے مدینہ میں ہجرت کر کے گئے دوسری مدینہ والوں کے لئے نبی نہیں ہے بلکہ میرا نبی ہی سب کا نبی ہے میرا پیغمبر ہر سب کا پیغمبر ہے میرے رسول ہون سب کی رسول ہیں میرے آقا سب کی آقا ہے ادراز ذرا دیکھیں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اب یہ جب آپ کسی کے سامنے پیش کرو گے اے لوگو اندینہ انداللہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابلے قبول کر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے اور میرے پیغمبر سب کے پیغمبر ہیں تو جب آپ اس طرح کہو گے تو ایک سکھ آپ سے کہے گا ایک آپ سے کہے گا آپ تو مسلمان ہو آپ کا قرآن کہتا ہے تو آپ تو مانیں گے لیکن ہم کیسے مانیں ایک یہ حدی آپ سے کہے گا آپ کی کتاب کہہ رہی ہے آپ مانو ہم کیوں مانویں ایک ایک جو ہے کرکچن آپ سے کہے گا آپ کی کتاب کہہ رہی ہے آپ مانو ہم کیوں مانویں تو حضرات محترم آؤ میں چند مدلڑ کے اندر اب بس تھوڑی تھوڑی انداز میں میں پتا دے رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی دھارنی کتابیں ہیں چینگی چاہے ریگوید ہو یجدولید ہو اثروید ہو شاموید ہو دنویدوں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے کل کی پران ابش پران سنگران پران این پرانوں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے اور آگے بڑھو بارسیوں کی دو مذہبی کتاب ایک کا نام زندے اوسف ایک کا نام دساتیر دونوں کتابوں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے اور آگے بڑھو شکھو گی مذہبی کتاب جس کا نام ہے گروہ گرانت ساہے یا عدی گرانت دونوں نام سے یاد کیا جاتا ہے گروہ گرانت ساہم میں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے اور آپ آگے بڑھئے بائیبل کو ذرا دیکھیں گے جیسے بائنی گرچنوں میں دو گروب ہے ایک کردھولک ایک پروٹنش تو کردھولک کے پاس یعنی 27 بائیبل مانتے ہیں اور پروٹنش یعنی 24 بائیبل مانتے ہیں ان کے جب اس کتاب کو دیکھو گے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے اس کے علاوہ جینیوں کی کتابوں میں دیکھو گے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے تو صرف گروہ، نام ہی نہیں صرف حدیث ہی نہیں صرف جو ہے محام نہیں مذہبی کتاب ہی نہیں میرے مصطفیٰ کو پیغمبر سارے چہار کا پیغمبر کہہ رہی ہے بلکہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے ہارے تقویر ہارے تقویر ہارے رسالہ ہارے سنار ہارے تقویر ہارے رسالہ پوری دنیا میں سنی جائے گی اس لیے جو بول رہا ہوں بلکل حوالے کے ساتھ کتاب ہے کتاب کا نام ہے رگوید کتاب کا نام ہے رگوید رگوید کو جب آپ پڑھیں گے پہلا مندل 127 سکھ پہلا مندل جب اس کو آپ پہیں گے اس کے علاوہ آثروید میں جائیں گے تو اس کے بعد پہلا مندل 127 سکھ پہلا سکھ اس کا بھی ہے ساتھ ایچھے کتاب کیا کہتی اس کا ترجمہ کرتا ہوں گا اس کے بعد سے دوسرے مذہب کتاب کی طرف جاتا ہوں یہ کتاب کہتی ہے سمندر دوبتر بانپر یہ سشائے نام ہے ستانشکان نسر جاتا ترڑی شپان برگوید سن پانی برکا ساستاش گونام اس ترہے سترہ سترا مہدو مندر آشانس موسیقی ترجمہ یہ ہوگا کہ آخری پیغمبر عرب دیش میں آئیں گے سبحان اللہ یعنی سمندرادو ترمم نراشنس جب ہم نراشنس دیکھیں گے یہ سنسکرد کا سنسکرد کے دو شبدوں سے ملکے بنا ایک کا نام نر ایک کا ایک آشنس نر کا جب ترجمہ کریں گے تو آشنس نر کا ترجمہ منوس منوس کے معنی آدمی آشنس پرشنسا جس کی تاریف کیے جائے جب دونوں شبدوں کو جوڑ دیا جائے تو ہو جائے گا موسیقی 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 ترجمہ پہ بغا کیا تو جب ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا تو اس کے معنی ہوا سب ایلی جس کی تعریف کس کی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اور جب عربی بنیا تو اس کے معنی ہو گیا محمد 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 آپ کو گھرہا کے بولو بولو یعنی 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 محطرم اب آپ ذرا دیکھیں انداز آپ کرتے چلیں یہ لفظ آیا ہوا ہے اب آگے بڑھئے اور آپ کو پتاتا ہوں اب اسی بات کو پلشیداز جنہیں جن کو انہیں جنوں میں بہت ساری کتاب ہیں انہوں نے لکھتے ہیں دنگا سے دو شیر پاتا ہوں جنہوں نے انہوں بھی سنگرام پراد کے حوالے سے لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہاں نا پچپات کچھ راکھوں سنمت بھاکھوں دیش عرب بھرگ لطا سوائے ستال بھومی گد سرکھا گرائے صرف دو شیر کا ترجمہ کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر آخری پیغمبر یعنی محمد نشریف لائیں گے سبحان اللہ اور دل سے بھولو اب جب لائیں گے یہ کھلے ہوئی بات اب آگے بڑھو آگے بڑھنے کے بعد اب میں لے چلتا ہوں بودشتیوں کے کتاب جس کا نام ہے بودشتیوں کے کتاب جاتک دیکھ نکائے بھرما پٹ یہ تین کتابیں ہیں تو جب جاتک کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو جاتک نے ایک لفظ آیا اس نے گیارہ مرتبہ اس شفر کا پریوک کیا گیا یعنی بار بار گاؤتن بودھ یعنی ان کا نام گاؤتن بودھ نہیں تھا بلکہ ان کا نام ستھار تھا گاؤتن تو یہ پالی زمان کا لفظ ہے جب گاؤتن کا ترجمہ سنسکرد میں کروگے تو اس کے معنی ہوں گے آتار کے اس کا ترجمہ جب ہندی میں کروگے تو اس کے معنی ہوں گے سندشتہ کے اس کا ترجمہ جب آپ انگلیش میں کروگے تو اس کے معنی ہوں گے پرافٹ کے اس کا ترجمہ جب پھارسی میں کروگے تو اس کے معنی ہوں گے پیغمبر کے اس کا ترجمہ جب آپ عربی میں کروگے تو اس کے معنی ہوں گے رسول کے آنے والے آنے والے آئیں گے تو ان کا نام کیا ہوگا تو کہنے لگے ان کا نام کیا ہوگا دیکھ نکائے ان کا نام ہوگا اب غور کرنے لگے کہ دیکھ نکائے یہ دیکھ نکائے ہے کون تو اس کے بعد اس لفظی جب کتاب کو پڑھی گئی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ اپنی کتاب کے بارے میں نہیں جان پاتے جیسے مطمئن ہی کو دیکھ لیجیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو گھلتے ہیں غزو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے گھلتے ہیں مگر غصور کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے گھلتے ہیں مگر تحیات کچھ لیا جائے تو نہیں بتا سکتے ہیں اور دعا ماتورہ کیسے پڑھی جاتی ہے نہیں بتا سکتے ہیں یعنی اس میں ہی بتا سکتے ہیں تو حضراتِ محترم ذرا دیکھیں اس لیے ہم قرآن کو پڑھ کر کے ہم جب قرآن نئی سمجھ پا رہے ہیں اسی طرح ذرا دیکھیں وہ اپنی کتاب پڑھ کر کے وہ نئی سمجھ پا رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے اے لوگو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں اس لیے کہ میں خاجہ کا دیوانہ میرے خاجہ پورے بھارت میں سرکار کا پیغام لے کر کے آئے پہنچا دیا پورے بھارت میں پیغام تو ہم سب کے صبح خاجہ کے غلام ہم بھی کریں گے یہی تاکہ بڑھیں میرا اسلام اسی کی صدقے ہوگا اللہ دونوں ہاتھوں پلہ را کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب آپ ذرا دیکھیں آپ دیکھتے چلیں اور اس بات کو آپ ذہنے شکر ہیں تو اس میں کیا آیا دیکھ نکائے اور جب دیکھ نکائے آیا تو آنے کے بعد اس کا جو ہے جب ٹانسلیش کیا گیا اس کا ترجمہ کیا گیا یہ انواد کیا گیا کہ اس کے معنی کیا ہوں گے تو جب اس کا ترجمہ کیا گیا دیکھ نکائے میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا جو میترہ ہوں گے میترہ کا لفظ آیا میتری میترہ یا میتروں تینوں لفظ آیا ہوا ہے تو جب تینوں لفظ کا ترجمہ کیا تو اس کے معنی نکلا رحمت اللہ العالمین کے ابھی دو سال پہلے کے بعد ہے کسی سفر میں بہت رشتہ ہماری بات ہونے لگی میں نے کہا تمہاری کتاب میں میرے نبی کا ذکر وہ کہا کیسے کہا کہ بتاؤ ہم تو جاب کے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا ہاں تو کہا لفظ محمد تو ہماری کتاب میں آیا نہیں ہے تو آپ نے کہا اسے کہہ دیا میں نے کہا وہ لفظ تو آیا نہیں ہے لیکن اس لفظ سے ملتا جلتا دوسرا لفظ آیا ہوا ہے میں نے کہا معطرہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا تو اس نے کہا جو سنسار کے لیے یعنی جو سنسار کے لیے کرپالو ہو جو سنسار کے لیے دیالو ہو تو میں نے کہا اسی کو تو عربی میں رحمت اللہ علمین کرتے ہیں اور وہ رحمت اللہ علمین ہمارے پیغمبر ہیں میں نے کہا یہ تین نہیں آئے گا تو اپنی کتاب جا کر کے دیکھ لینا حضراتیں مہترم اب آگے بڑھئے بارسیوں کی جو کتاب ہے دو کتاب زندے اوسط دساتین زندے اوسط کو دیکھیں گے تساتیر کو دیکھیں گے ان دونوں کتابوں کو آپ دیکھتے جائیے تو سرکار کا دو نام بار بار استعمال کیا گیا ہے ایک تورما ایک اسٹیلیت اریتا اسٹیلیت اریتا اسٹیلیت اریتا یہ تقریباً 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 چھتیس مرتبہ استعمال کیا گیا ہے تساتیر میں اور اس کے بعد تورما اور تورما جو ہے یعنی زندے اوسط میں تقریباً بار بار استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں جب اس کا ترجمہ کرو گے تو اس کے معنی ہوں گے احمد کے میرے سرکار کا مشہور دو نام ایک احمد ایک محمد وہ لوگ آسمان پر آسمان والے احمد کے نام جانتے ہیں اور زمین پر زمین والے محمد کے نام سے بکارتے ہیں حضرت مہدرم اب آپ ذرا دیکھئے اور آگے بڑھئے میں ایک چیز اور ایک بات اور بتاتا ہوں اور بتانے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی اپنی بفتگوں کو سمجھ لوں اس لیے کہ بلکل وقت کے قریب پہنچ رہا ہوں حضرت مہترم اور یہ بزارش میں آپ سے کرتا ہوں کہ کوئی آدمی آجانے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کو وستاج شورہ کو بھی سننا ہے ان کے بعد جو ہے اسلام گوڑوی کو بھی سننا ہے ان کے بعد ایک تقریب کو بھی آپ کو سننی ہے روز روز یہ رات نہیں ملے گی آپ کو اے لوگو آج ہی تو موقع ہے دکھانے کا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو عرب و جوار سے آئے ہوئے سننی زندہ دل مسلمانوں یتنا آگ سنو ارے ہم بائٹے ہیں ہر پور میں مگر مدینے والے آتا ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے نبی دیکھ رہے ہیں رحمتِ عالم دیکھ رہے ہیں نورِ مجسم دیکھ رہے ہیں نبیوں کے نبی دیکھ رہے ہیں حضرت مہترم اب آؤ اور آگے بڑھئے دیکھئے کہ ان کی کتاب میں اس انداز میں یہ ساری چیز ہیں ساری باتیں بتا دی گئی ہیں اب پلٹو ایک چیز میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو یسے سائے یسے سائے مام ہے ستانشکان دس سرجا تردلیشتانی ورطا سہا سہا شکونا اس کا ترجمہ یہ ہوگا یہ اتر ویت کا منطر ہے اس کا ترجمہ یہ ہوگا یسے سائے مام ہے یعنی اللہ محمد کو قیدو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد کو سو سونی سو سونی کا سکاتہ کرے گا ایک جگہ میں نے تقریر کیا تقریر کے بعد ایک صحابہ ان کو سنسکر میں کچھ معلوم تھا انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے یہ سیسائے مام ہے کا ترجمہ تو یہ کیا کہ اللہ محمد کو یہ سیسائے تو سمجھ میں آ گیا اللہ لیکن آپ نے محمد کس کا ترجمہ کر دیا ہم نے کہا مام ہے تو کہا اس کا ترجمہ محمد کہا ہوگا تو میں نے کہا تب کیا ہوگا تو کہہ لے کہ مام ہے اس کا ترجمہ ہوگا مہان سب سے عالی یہی ترجمہ ہوگا تو میں نے کہا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے نبی سے مہان اس پر طبی پر کوئی آیا ہے میرے نبی سے عالی اس پر طبی پر کوئی آیا ہے میرے نبی سے اندہ اس پر طبی پر کوئی آیا ہے میں نے کہا دنیا میں جتبے بڑے لوگ ہیں ایک طرف اچھے لوگ ایک طرف آلہ لوگ ایک طرف آمینہ کلال ایک طرف تو سب کیسر مصطفیٰ کے قدم سے جو دھوڑ لگی ہوئی ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے اب آپ ذرا دیکھیں آپ اندازہ کرتے چلیں یہ بہت ساری باتیں کہنے کے لئے ہیں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ اب تک پہنچانے کے لئے ہیں دس اپریل کو برجمنگنج میں جلسہ ہوگا جلسے دستار بندی انشاءاللہ وہاں بھرپور آپ کو میں سرخی لگا کے جا رہا ہوں وہاں بھرپور یعنی آپ کو حوالے سے بتاؤں گا بائبل کی باتوں کو جو انگریش میں کہی گئی ہے اس کو بھی پڑھ کر کے بتاؤں گا ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا مگر جاتے جاتے اتنا بتا دے رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں آن سے تقریباً تین چار سال پہلے جب ہرپور کے لوگ میرے پاس گئے کہنے لگے حضرت کسی بھی طریقے سے مدرسہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے آپ چلا دیجئے تو میں نے گانٹ کی گئے پھر میں نے فول کیا شاگرد عزیز عطا رسول کاریس سے دن جو ہے عطا رسول صدیقی کو وہ آئے اور اس کے مات خیر سو ہمارے شاگر بھی ہیں میں نے ان سے کہا بیٹا ایک گاؤں ہچنے جائے وہ پہلے رازی نہیں ہو رہے تھے میں نے کہا نہیں بیٹا جائے اس لیے کہ ہرپور کے مسلمانوں میں جذبہ ہے میں ان جانتا ہوں اور الحمدللہ جب یہاں آئے تو ہر پروالوں نے یتنا سپورٹ کیا یہ دیکھتے دیکھتے پہلے آئے تھے تنہا مدرسہ خالی تھا حافظ جلال صاحب سے بہتے تھے ایک بچے نہیں تھے لیکن دیرے دیرے داخلہ کے بچے ہونے لگے کقریباً چالیس پہنٹالیس داخلہ کے بچے ہو گئے خوشی آگے مڑھی اور ذرا دیکھتے دیکھتے بچوں کو بھی پڑھانے لگے اور بچوں کے تعلیم کا بندوبست کیا گیا دیکھتے دیکھتے ہر پروالے یعنی جو ایک زمانے سے جو اپنیدیں لے کے بیٹھے تھے ایک آش و دن آئے تو اللہ رب العزت کا فضل ہوا اے ہر پروالوں اے خورو جوار والوں وہ دن آ گیا ہے اس مدرسہ سے بچوں کے تستار بندی ہونے جاؤں اتنی اُساعت نہیں ہے اتنی تاتب نہیں ہے میرے پاس ورنہ مئین کو اسٹاپ والوں کو میں چاندی کے سکھے سے تون دیتا ہوں اس لیے ہر پرو مدرسہ آج نہیں بنا ہے چھوٹے جو اس میں جو نوجوان جو ہے یا ان سے بھی ان طرح جو پیتالی پچاس سال کی ہوں گے وہ بھی پڑھے رہے ہوں گے لیکن مدرسہ الحمدللہ تو مدرسہ تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن مدرسہ چلانے والے ہر جگہ نہیں ملتے ہر جگہ نہیں ملتے اتائے رسول جیسے لوگ جب مدرسے میں پہنچتے ہیں تو مدرسہ ترقی کے منزل بھی اور آگے بڑھ جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا صاحب وہاں نہیں رہ پائیں گے میں نے کہا نہیں شاگرد ہمارے ہیں ہمارا شاگرد ہماری باتیں کبھی ٹالتا نہیں ہے اگر میں جنگل میں بھیج دوں تو یہ نہیں پوچھے گا اگر جنگل میں کیوں بھیجے ہو وہ جانتے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور جہاں جہاں میں نے بھیجا الحمدللہ سب کے سب کامیاب ہیں اور وہاں نے والے دسترقین کو درجمنگنج میں جل سے دستار بندی ہوگی وہاں بھی میں نے اپنے شاگرد داری سادید رضانہ پالی کو بھیجا مدرسہ چلا ہے پاہو جوک کا مدرسہ مولانا فیس صاحب آئے جب سے چلا ہے اسی طرح بہت سارے مدرسے ہیں دین کا کام کرو اللہ عزت دے گا دین کا کام کرو اللہ نمازتار ہے گا دین کا کام کرو اللہ نمازتار ترقین کو یعنی راستے کو حسان کر دے گا اس لئے ہر پروالوں آپ خوشی مناؤ اپنے مقدر پر جتنا ناف کرو کم ہے اس لئے کہ آج درنگے نصار پس میں دو آلم پیچھا گیا جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا اس لئے الحمدللہ یہ بندشہ پروالوں کے خوشی کی بات ہے یہاں پر آپ اللہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت جلسے دستار بندی علماء اہل سلت مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام نعرے تکبیر نعرے رسالت اور ایک بات اور ایک بات اور بہت سارے لوگ لکھتے بھی ہیں میرے خلاف لکھے بھی میرے خلاف بہت سارے لوگ میرے خلاف اس طرح باتیں بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب شاگردوں کو بھیجتے ہیں تو شاگردوں پہ تباہ ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں تو یہ سوچ کی آتے ہیں مجھے اپنے حضرت کی حضرت بچانی ہے با 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 الحمدللہ بلالمین جب تاریتہ رسول اللہ لوگ کہہ رہے تھے کیسے رہیں گے میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کیسے رہیں گے تو صرف صرف بچے ہی نہیں الحمدللہ بچوں کی بھی رضای فضیلت جب تاریتہ تکبیر یا رہے رسالت مسلمانہ نے ہر پور مسلمانہ نے پربو جوان اے بھائی رحمت پردان عبدالغنی عبداللہ بھائی پورے گاؤں کے مسلمانوں آرے آپ کے لئے خوشی کا مقام ہے اس لئے کی بیکہ اور بیکی کی شادی ہوتی تو شاید بھی خوشی نہ محصر ہوتی جتنی خوشی آج اس شٹیج سے اور مائل سنت کے ہاتھوں سے جب تستاری فضلی دنی تستاری ہز رکھا جائے گا آپ کا قلیجہ پڑھا ہوتا ہم مکل جائیں گے الحمدللہ عبدالعالمین یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے کہنے کے لئے ورنہ ہمارے ہمارے بڑے بھائی جو ہمارے اوپر کرم فرما ہیں حضرت اللہ مستاذ شورہ راہی بستری صاحب وہ تو آپ بہت کچھ آپ کو بتائیں گے ہم کو بھی نہیں سننا ہے ہمیں سنیں گے آپ حضرات پھر انشاءاللہ میں آپ کو کسی نہیں جہاں چھوڑا ہوں اس کی آگے دیان کروں گا ایک جھر کی کسی کو موبائل میں آپ نے روٹی کر لیا ہے ریپیٹ کر کے ایک سارے سلاموں کا جواب ہمانی دے دیا ہے اسلام علیکم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کمر کے ٹکڑے ہوں پانی پہ حجر دور پڑے اشارہ کر دیں محمد تو شجر دور پڑے کمر کے ٹکڑے ہوں پانی پہ حجر دور پڑے اشارہ کر دیں محمد تو شجر دور پڑے سلام اس تری عظمت کو رابعہ بسری تیری تواف کو اللہ کا گھر دور پڑے سلام اس تری عظمت کو رابعہ بسری تیری تواف کو اللہ کا موسیقی